موسیقی اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں جی ڈی نیوز اور میں ہوں محمد آمیر فلائٹ بک ہے اگر بوجزہ ہو گیا تو ٹکٹس آگے بڑھ جائیں گے سرفراز احمد قوم ایکر کے ٹیم کے قپتان سرفراز احمد نے کہا ہے کہ ہماری ہفتے کی واپسی کے ٹکٹس بک ہیں ان خیالات کا اظہار انہوں نے میڈیا سے گفتلو کرتے ہوئے کیا ان کا کہنا تھا کہ اگر بوجزہ ہو گیا تو ٹکٹس آگے بڑھ جائیں گے سرفراز احمد نے کہا کہ منگلہ دیش سے پانچ جولائی بروز جمبہ کو ہونے والے میچ کے بعد ان کی واپسی کی فلائٹ اگلے روز کے لیے بک ہے چار جولائی بروز بوت دس ہزار روڈ کی مین پانی کی لائن میں گڑھر کا گندہ بانی اور کمپنی کا کیمیکل والا پانی مکس ہو گیا جس پر ایم پی اے سید ہاشی مرزا اور ٹاؤن جوائن آرگنائزر بلدیادی کمیٹی کے انچارج امران نے سب ایکشن لیا اور اس گندے پانی کی لائن کو ختم کروا دیئی تاکہ عوام کو پینے کا صاف پانی مل سکے وارٹر بورٹ کے ایکسی این ابرارز اور دیگر عملے کی موجودگی میں عوامی شکایت کو دور کیا گیا لانڈی ٹاؤن ایم کیو ایم پاکستان پولیس اسپیکٹر کو شہید اور اہلکاروں کو زخمی کرنے والے بی ٹی ایم کے تین رہنما گرفتار خیبر پختنخواہ پولیس نے کارنوائی کرتے ہوئے انسپیکٹر زہیر کو شہید اور دو اہلکاروں کو زخمی کرنے والے بی ٹی ایم کے تین رہنماوں کو گرفتار کر لیا عالمی عدالت کلبوشن یادیف کیس کا فیصلہ سترہ جولائی کو سنائے گی عالمی عدالت انصاف کلبوشن یادیف کیس کا محفوظ تیسلہ سترہ جولائی کو سنائے گی رانہ سنہ اللہ کو عالمی گروہ کے کارندوں کے نشاندہی پر گرفتار کیا شہریار آفریدی وزیر مملکت شہریار آفریدی نے کہا ہے رانہ سنہ اللہ کو عالمی گروہ کے کارندوں کے نشاندہی پر گرفتار کیا ہمارے پاس تمام ثبوت موجود ہیں آئی ایم ایف قرض پروگرام منظوری کے مضبط اثرات نظر آنے لگے آئی ایم ایف کے پاکستان کے لیے قرض پروگرام منظوری کے مضبط اثرات نظر آنے لگے کرنسی مارکیٹ میں روپیہ مستحکم اور ڈالر مزید سستہ ہو گیا تفصیلات کے مطابق عالمی مالیاتی ادارے کی جانب سے کرنسی مارکیٹ میں روپے کی قدر میں اضافہ دیکھنے میں آیا